کپاس کی فصل میں گلابی سنڈی کی روکتاں نمسکر ارکیسان بھائیو دکرے سی چوپال میں آپ کا سواگت ہے گلابی سنڈی کس پرکار کپاس کی فصل کو نقصان پہنچاتی ہے اور کس پرکار ہم اس کی روکتاں کر سکتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں گلابی سنڈی کی پہچان کیسے کریں اور یہ کس پرکار ہماری کپاس کی فصل کو نقصان پہنچاتی ہے گلابی سنڈی کیٹ کا جو ویسک ہوتا ہے وہ گہرے بھورے رنگ کا لگ بگ دس میلی میٹر لمبا ہوتا ہے تتھا اس کی اللی آرمب میں مٹمیلے پیلے رنگ کی ہوتی ہے جو بعد میں گلابی رنگ کی ہو جاتی ہے اور پوراں وکسٹ اللی لگ بگ پندرہ میلی میٹر لمبی ہوتی ہے اگر کلیاں پھول ایوم ٹنڈوں کو کاٹ کر دیکھیں تو چھوٹی وستہ کی لٹیں پرائے فلیے باغوں کے اوپری حصوں میں ملتی ہے تو یہ تو ہے کسان بھائیو گلابی سنڈی کی پہچان اور یہ کس پرکار نقصان کرتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس کا نینترن کیسے کریں گلابی سنڈی کے نینترن کے لیے پہلا اوپایا ہے ایسے سبھی پھول جن کی پنکھوڑیاں اوپر سے چپکی ہوئی ہو انہیں ہاتھ سے توڑ کر ان کے اندر موجود گلابی سنڈیوں کو نشٹ کیا جا سکتا ہے یہ کارے سبتہ ہمیں کم سے کم ایک بار اوشیہ کریں دوسرا اوپایا ہے فیرومن ٹریپ ایک ہیکٹیر کھیت میں پانچ فیرومن ٹریپ نر پتنگوں کو نشٹ کرنے کے لیے لگائے جا سکتے ہیں فیرومن ٹریپ سے کیا ہوتا ہے کسان بھائیو جو نر پتنگیں ہوتے ہیں وہ فیرومن ٹریپ کی طرف اکرسیت ہوتے ہیں اور اس کے اندر فس کر مر جاتے ہیں اب تیسرا اوپایا ہے کیٹ ناسک دواؤں کا چھڑکاؤں کیٹ ناسک دواؤں کا چھڑکاؤں آپ اسی عوستہ میں کریں جب کیٹوں کا پرکوک زیادہ ہو جائے گلابی سونڈی کی روکتام کے لیے آپ سائپر میتھرین دس ایسی دواؤں کی ایک میلی لیٹر ماترہ پرتی لیٹر پانی کی در سے گھول بنا کر چھڑکاؤں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ سائپر میتھرین پچیس ایسی جیرو دسملو دو میلی لیٹر ماترہ پرتی لیٹر پانی کے در سے گھول بنا کر بھی چھڑکاؤں کر سکتے ہیں تو کسان بھائیو اس پرگار آپ نقصان پہنچاتی ہے اور کس پرکار ہم اس کا نینترن کر سکتے ہیں آج کی جانکاری آپ کو کیسے لگی اس کے بارے میں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور کسان بھائیو آپ کا یدی کوئی بھی سوال ہے کہ اتیبادی سے جڑا وہ بھی ہمیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں یدی آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب اوشیہ کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو اوشیہ دبائیں دھنیواز